یہ ایک سوال ہے قاری نور حسین دیوبندی کی طرف سے کہ جنابے والا کیا حضور کو حضرت اور بریلی کے مولا احمد رضا کو آلہ حضرت کہنا دروست ہے اللہ وکبر اور جنابے والا یہ اس طریقے اس کے مقالتے لوگوں کے اندر فتنے کی باتیں پھیلانا میرے آلہ حضرت تو خود فرماتے ہیں میرے نبی کے لئے سب سے اولاغ اور جب میرے امام نے ان کو آلہ کہا تو انہوں نے ان کو آلہ بنا دیا ہے اور جنابے والا اگلی بات یہ بھی میں بتا دوں آپ کو لکھائے کہ یہ توہین ہے شرحن درست نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ توہین ہے امام احمد رضا کو آلہ حضرت کہنا توہین ہے اور اگر یہ آلہ حضرت حضور کے علاوہ کسی اور کے لئے بولنا اگر یہ جناب غستاقی اور توہین ہے یا کچھ اور فتوہ کسی کا ہے تو یاد رکھو میری آواز ریکوڈ ہو رہی ہے کسی میں دم خموں میں امام جانے والا نہیں ہوں آئے میدان میں میں ساویت کر کے دوں گا مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی دیوبندیوں کے سب سے بڑے ہیٹ ہیں ہمیں جب سوال آئے تو جواب دینا پڑتا ہے جناب علا میرے مسلک کو کوئی للکارے تو میں بیٹھا رہا ہوں خبر نہ لے دوں ان کی چھچھوریوں میں کیا ہے سب جانتا ہوں اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مولانا قاسم ننوتوی صاحب مولانا رشید احمد گنگوئی جو ان کی جماعت کے غصے آزم ہیں وہ جناب علا ان تینوں کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علی اور ان تینوں ادرات نے تذکیرات الرشید کے اندر تذکیرات الخلیل کے اندر اور جناب علا عداب افتاہ و استفتاہ کے اندر اور سوانے سوانے قاسمی کے اندر جو آلہ حضرت انہوں نے اپنے پیر کے لیے حاجی امداد اللہ کے لیے آلہ حضرت لکھا گئے ایک دو جگہ نہیں کہیں دو جگہ کہیں تین جگہ کہیں چھے جگہ کہیں بارہ جگہ اگر ان سب کو اکٹھا کرو تو انہوں نے ان پڑے عدرات میں جنہوں نے مسلک کی اپتدا کی ہے انہوں نے دو سو انیس مرتبہ اپنے پیر کو آلہ حضرت لکھا ہے پہلے اس کا مجھے جواب دو تو ان صرف ہمارے ہی دن نظر آتی ہے کہ جناب علا مٹا مٹا ہپ ہپ تکڑوا کڑوا تھو تھو گالنی ملنی اے شبیر نوری ہے آپ سمجھ میں آ رہی ہے شرک بھی کہو مشرک بھی کہو بدتی بھی کہو سب کچھ کہو نماز بھی اس کے پیچھے بدتمیزی بھی اسی کے پیچھے برحال میرا مقصد کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے میرا مقصد ہے اصلاح کہ فتنوں میں مت پڑو آؤ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو ایک بنانا مسلمان بنانا صحابہ کا غلام بنانا جو عقیدہ میرے نبی نے صحابہ کو دیا ہے اہل بیت کو دیا ہے اولیاء کاملیل کو دیا ہے میں اسی مشن کو چلا رہا ہوں میرا مقصد کسی کو کافر مشرک بھیدتی بنانا نہیں ہے میرا مسلک اور میرا جنابے والا مقصد ہے کہ سب عاشق رسول بن جائیں مومن بن جائیں اس لیے کہ ہم ہم فتنے کی بات نہیں کرتے تفرقے کی بات نہیں کرتے توڑنے کی بات نہیں کرتے ہم جوڑنے کی بات کرتے گئے اور ہم یہ بھی کہتے گئے کہ ڈالڈالک کر دو گی ایک ہو جاؤ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گیا آخرت اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ جناب والا مسلک تو چاری ہیں یہ مسلک کے آل حضرت پانچ ماہ کی در سے آگیا کس نے بے وکوف نے کہا کہ مسلک کے آل حضرت پانچ ماہ مسلک ہے کس نے کہا علماء میں سے کسی نے کہا ہو کہیں لکھاؤ ہماری کتب کے اندر کوئی نہیں دکھا سکتا یہ بھی ایک الزام ہے اور سنو پہلے ایک گھی ہوتا تھا پھر جب ڈالڈا آیا تو اس گھی کے ساتھ اصلی لگا دیا کیوں تاکہ لوگوں کو پیچان رہے یہ اصلی والا وہی نسلی ہے اور ڈبلیکیٹ جو ہے اس کو ڈالڈا کہیں گے اسی لئے جو پرانا مسلک تھا آج کی صدی میں جب چور کئی قسم کے کپڑے پینے کے چوریاں کرنے آئے تو وہاں مسلک آلہ حضرت کا ٹائٹل لگا دیا لوگوں اصلی کی یہ ہے واقعی سب ڈبلیکیٹ ہے اس لئے آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ سلط اگر ہے حقیقت میں تو جناب والا وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہے وہ سلنی نہیں ہے وہ منافق ہے